بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شاہد سکلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج 29 دسمبر ہے اور بدھ کا دن ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نور مقدم قتل کیس کے حوالے سے اس کیس کے حوالے سے ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے اس کا ایک تو آپ کو بتاؤں گا ساتھ میں یہ معاملہ ہے کیا کیسے یہ اسلامباد ہائی کورٹ میں آیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں جو نوٹسز ہیں اس کی کیا صورتحال ہے یہ ساری چیزیں جو ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا آج جو ہے تھوڑا صحی willkommen اسلامباد ہائی کورٹ کے ڈیولپمنٹ جو کے therapy worse کی طرف سے ایک بار پھر ایک کوشش کی گئی ہے اور ایک پرائیوٹ компلینٹ جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک ویڈیو کی تھی ایک پرائیوٹ کمپلینٹ جو ہے وہ داخل کی گئی تھی جمع کروائی تھی اس کے اوپر اسلامباد ہائی کورٹ نے بقادر طور پر اس компلینٹ کو جو ہے وہ منظور کر لیا ہے سماعت کے لیے اور اس کے اوپر جو سٹیٹ کانسل ہیں ان کو جو ہیں وہ نوٹسز بھی جاری ہو گیا ہے اب یہ ڈیولپمنٹ ہے ن اور یہ کمپلینٹ کیا تھی اور پھر نوٹس جو جاری ہوا ہے وہ کیا ہے اور اس کے بعد جو مرکزی ملزم ظاہر جافر ہے قاتل اس کو اور تفتیشی افسر اس کے حوالے سے کیا صورتحال ہے اور ساتھ ساتھ یہ جو ایک کنکلوڈ کرنے والا معاملہ ہے کیونکہ اب یہ معاملہ پھر اگدار اسلامباد ہے کورٹ میں آ گیا تو کیا یہ چھے ہفتے میں معاملہ ٹرائل کورٹ میں ختم ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا آج یہ ساری چیزیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا پیش کروں گا سب سے پہلے جی تھراپی ورس نے ایک درخواست دی تھی تھوڑی سے آپ کو ریکیپ کر دیتا ہوں اور تاکہ وہ لوگ جن کو اس درخواست کے حوالے سے نہیں پتا یہ درخواست تھی ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف اب یہ درخواست کیا تھی درخواست یہ تھی کہ جی تھراپی ورس نے کہا کہ ہم نے ایک ایف آئی آر درج کروانی تھی مرکزی ملزم زائر جعفر کے خلاف اور ہم نے جو ہے اس کے لیے بقیادہ تھانے میں درخواست دی تھی جو کہ ہمارے انٹرٹینڈ نہیں کی گئے اور ان نے کہا کہ کیوں جی وہاں پہ جب یہ واقعہ ہوا تھا اس وقت ہمارے تھراپی ورس کے لوگ پہنچے تھے اور ہمارے لوگوں میں سے ایک بندہ جس کا نامجد محمود تھا وہ زخمی بھی ہوا تھا تو اس لیے ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہمارا جو زخمی ہے اس کے جو درخواست ہے وہ مرکزی ملزم زائر جعفر کے خلاف اقدام قتل کی ہوگی کہ اس کے حملے کی یا اس نے جو زخمی کیا ہے اس کی درخواست جو ہے وہ بقیادہ ایف آئی آر کی صورت میں کاٹی جائے اب تفتیشی تھانے نے یہ درخواست نہیں کاٹی وہ لوگ آگے ٹرائل کورٹ میں جناب اتار ابانی صاحب کے پاس اتار ابانی صاحب کے پاس انہوں نے یہ درخواست دی اور انہوں نے یہی موقف اپنایا کہ ہم بھی کیونکہ اس کیس میں ہم بھی متاثرین میں شامل ہیں تو ہماری درخواست منظور کی جائے اور تفتیشی افسر کو کہا جائے کہ وہ جو ہے ایف آئی آر کاٹے وہاں پر اتار ابانی صاحب نے یہ درخواست ان کی اڑا دی تھی اور منظور نہیں کی تھی اور ان میں جو ہے جو موقف لیا گیا تھا وہ یہی تھا جو فیصلے میں بتایا گیا تھا اتار ابانی صاحب کی طرف سے کہ یہ ٹائم بارڈ مطلب اس میں جو ٹائم ہے وہ گزر چکا ہے اس کے پر میں الگ سے ایک ویڈیو بھی کی تھی اور جو ہے وہ ٹائم گزر چکا ہے اور اب اتنی دیر کے بعد اس کی درخواست آنے کا کوئی سمجھ نہیں آ رہی اور کیونکہ ٹرائل بھی جاری ہے اور اس ٹرائل کو ہائی کورٹ نے ڈریکشن دی ہوئے کہ دو ہفتے میں ختم ہونا ہے تو اس لیے یہ درخواست انٹرڈے نہیں کی جا سکتی اب یہ معاملہ نیچے ہو گیا اب یہ لوگ آ گئے تھے اسلامباد ہائی کورٹ میں تھراپی ورس والے اور امجد محمود جو بندہ زخمی ہوا تھا اس نے اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک پرائیوٹ کمپلینٹ داخل کی تھی اس کے پر بھی میں نے ویڈیو کی تھی وہ بھی آپ کو بتایا تھا اب اس پرائیویٹ کمپلینٹ کے اوپر اب اسلامباد ہائے کورٹ نے ڈیسیجن لیا ہے اور یہ پرائیویٹ کمپلینٹ جو ہے یہ جو ہے ایڈمیٹ ہو گئی ہے منظور ہو گئی ہے اب اس کے اوپر آگے پروسس ہوگا آگے کروائی ہوگی کیونکہ پہلے جو بھی درخواست ہوتی ہے اس کے اوپر یہ فیصلہ ہونا ہوتا ہے کہ کیا یہ قابل سمات ہے یا نہیں ہے اس کو منظور کیا جا سکتا ہے یعنی وہ والا ایک پروسس اب کمپلیٹ ہو گیا ہے اب جی اس میں ایڈمیٹ بھی کر لیا ہے اور ن نوٹس جاری ہوا ہے اس کو سٹیٹ کانسل کو سٹیٹ کانسل جو ہے وہ ایندہ سمات کے اوپر جو ہے عدالت نے یہ آڈر کیا ہے بقیادہ طور پر ہائیکورٹ نے کہ جی سٹیٹ کانسل اس حوالے سے اسلامباد ہائیکورٹ کو بقیادہ طور پر اس سمت کرے اور جو ہے یہ بقیادہ لکھا گیا ہے کہ اس کو تین جنوری کے بعد جو تین جنوری کے بعد آنے والا ہفتہ ہے اس میں کسی دن بھی لگا دیا جائے تو اب یہ جو سامنے آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ پانچ جنوری جس دن نور مقدم قتل کیس کی جو مین سماعت ہے جو ٹرائل کورٹ میں ہو رہی ہے اس دن جس دن یہ سماعت ہوگی اس دن عزر اسلام آباد ہے کورٹ میں بھی یہ والی درخواست جو ہے اس کے اوپر جو سٹیٹ کانسل ہے اس نے بقیادہ طور پر وہاں پہ جو ہے سسٹ کرنا ہے کورٹ کو کہ قانونی طور پر کیا یہ درخواست جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہماری بات نہیں سنی گئی پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی تفتیشی افسر جو ہے اس نے کیونکہ ہمارا بندہ زخمی ہوا تھا اس نے چلان میں تو زحمی لکھا ہے لیکن قانونی تقاضے پورے نہیں کیے اس لئے تفتیشی افسر اور ظاہر جعفر کی ملی بغت ہے اور وہ ظاہر جعفر یا مرکزی ملزم کو تفتیشی افسر فائدہ پہنچانا چاہتا ہے یہ اس درخواست میں سانا لکھا ہوا ہے میں دوبارہ ریپیٹ اس نے نہیں کر رہا کیونکہ یہ میں اس پر علاق ایک ویڈیو کر چکا ہوں تو انہوں نے جو موقف نہیں ہو اس درخواست میں انہوں نے یہی کہا کہ جی مرکزی ملزم اور تفتیشی افسر کی ملدی بغت ہے اور جو ہے ہماری جو درخواست تھی اس کے اوپر عمل درامت نہیں کیا گیا ایف آیا نہیں کٹی گئی پھر ہم جب کوئی رپورٹس لینے جاتے ہیں تو تفتیشی افسر جو ہے وہ پیمز کے لوگوں کے اوپر بھی دباؤ ڈال رہا ہے ہمیں رپورٹس بھی نہیں میرے ہم تو سٹار ویٹنس تھے اور ہمیں ملزمان کی لسٹ میں ڈال دیا گیا یہ ساری چیزیں انہوں نے ایک بیس بنائی ہے بھاران یہ درخواست جو ہے اب سٹیٹ کانسل جو ہے اس کے اوپر پاکت طور پر اسسٹ کرے گا کہ یہ جو تھیراپی ورس کا یہ ورزن ہے اس کے حوالے سے قانون کیا کہتا ہے قانونی طور پر وہ بتائیں گے اسلامبادہائی کورٹ کو اور جو ٹرائل کورٹ نے فیصلہ دیا تھا اس کے خلاف یہ لوگ وہاں پلے کر یہ معاملہ چلے گئے اب اس کے بعد کیا کاروائی ہوتی ہے اسلامبادہائی کورٹ کو جب وہ اسسٹ کر لے گا اس کے بعد اب اسلامبادہائی کورٹ یہ دیکھے گا کہ جی اس کو آگے کیسے چلانا ہے جو مرکزی ملزم ہے ظاہر جعفر اب ریسپونڈنٹس انہوں نے تین رکھے ہیں ایک مرکزی ملزم ظاہر جعفر دوسرا جو ہے وہ اپنا تفتیشی افسر تیسرا سٹیٹ ہے تو سٹیٹ کو تو نوٹس ہو گیا لیکن مرکزی ملزم اور تفتیشی افسر کو ابھی تک نوٹس نہیں ہوا ظاہر جعفر کو اور جو باقی اس میں تفتیشی افسر ان کو نوٹس کرنے ہیں نہیں کرنے ہیں وہ اب کورٹ کی ثواب دید ہے کورٹ اس کو کیسے دیکھتا ہے یہ ٹوٹلی کورٹ کے اوپر ڈیپینٹ کرتا ہے بہرحال ایک حد تک یہ درخواست اب ایڈمیٹ ہو گئی اور اس کے اوپر آگے اب کاروائی ہوگی اب جی اب یہ لوگ آپ کو پتا ہے کہ ٹرائل کورٹ میں یہ کیس آگے پڑا ہے اور چھے ہفتے کا ٹائم جو اسلامباد ہے کورٹ کی طرف سے دیا گیا ہے عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب پچھلا وقت ختم ہوتا ہوتا ہے یعنی چودہ دسمبر کو وقت ختم ہونا تھا تو اس سے آگے چھے ہفتے شروع ہو جاتے ہوتے ہیں یہ عموماً دیکھا گیا ہے اور اس کے حساب سے تقریباً یہ جنوری کا انڈ بنتا ہے لیکن اب یہ چھے ہفتے والا جو ٹائم ہے یہ اب جنوری تو دسمبر تو انڈ ہونے والا ہے اور پانچ جنوری کو سماعت ہے تو میرا خواہ سے پیچھے تین ہفتے ہی بچ جائیں گے اگر جنوری کا انڈ کو کاؤنٹ کریں تو اب اس معاملے میں کوشش یہ ہے جو ایڈیشنل سیشن جائج اتارہ بانی صاحب ہیں انہوں نے پچھلی سماعت کے اوپر بقیادت طور پر یہ کہا تھا کہ جی جو آنے والی سماعت ہے اس کے اوپر جو چیزیں پینڈنگ ہیں چاہے وہ دو درخواستیں ہیں ایک تو جو اس والی ہے انسینٹی والی پلی ہے ظاہر جعفر کے وکیل کی جس میں گوہان کے بیانات ریکارڈ ہو رہے ہیں یہ ساری چیزیں ایڈیشنل سیشن جائج اتارہ بانی صاحب بقیادتہ کہہ چکے ہیں کہ یہ ساری چیزیں آنے والی جو پانچ جنوری ہے اس کے اوپر یہ مکمل کی جائیں گی تو اب یہ ساری چیزیں ایک طرف اس ٹرائل چل رہے ہیں دوسری طرف اسلامباد ہائی کورٹ ہوگا کیا ہوگا یہ کہ پانچ جنوری والے دن صبح کے ٹائم پہلے اسلامباد ہائی کورٹ میں یہ معاملہ چلے گا اور اس کے بعد جو ٹرائل کورٹ ہے اس میں کیونکہ یہ پریارٹی ہوتی ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں پہلے اس درخواست کے اوپر اسسٹ کیا جائے گا سٹیٹ کانسل کی طرف سے اور اس کے بعد پھر ٹرائل کورٹ میں اس کی سمارت ہوگی تو پانچ جنوری والے دن بہت اہمیت کا حمل ہے اب یہ تراپی ورس والوں کی ایک اور چیز سامنے آئی ہے اور ایک اور انہوں نے ایک درخواست ڈالی ہے اب اس کے اوپر بھی ظاہر ہے ڈیولپمنٹس ہوں گی اور جو چیزیں ہوں گی وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلی ویڈیوز میں ضرور شیئر کریں گے اب دیکھتے ہیں اللہ خیر کرے اس کیسے میں مزید آگے کیا چکر ہو سکتا ہے کیا معاملہ ہوگا وہ انشاءاللہ آنے والے پانچ جنوری کو ہی پتا چلے گا ان کی درخواست تو ہو گئی اب جیسے سامر فاروق صاحب اس کے اوپر کیا اسلامباد حی کورٹ میں فیصلہ کرتے ہیں اور پھر موٹرائل کورٹ میں کیا ہوتا ہے پانچ جنوری علیہ دین انشاءاللہ اگر زندگی اور صحت نے ساتھ دیا تو آپ کے خدمت میں ضرور یہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج کی سیڈیوز اتنے آنے والی کی سیڈیو تیکلی مجازت اپنا بہت خیار کیے گا اللہ پاکستان کامی و ناصر ہو اس کے اقلاف ساسرے کرنے والوں کو نوست و عبود کرے اللہ ظالموں کو جو ہے وہ عبرت کا نشان بنائے اسی دنیا میں اور مظلوموں کو انصاف ملے پاکستان سندہ بات اللہ حافظ